ہمیں اختلافات میں ڈال کر ہم کس طرح ان بدماشوں اور ظالموں کے حوالے اس ملک کو کر دیں نہیں ہونے دیں گے آپ طاقتور قومیں غیور قومیں مکتب والی قومیں جن کی پشت پہ کربلا ہے آپ وہ قومیں جن کے سارپرست امام زمانیں آپ وہ قومیں جس کے پاس مولا صادق کی دانشگاہ ہے یونورستی ہے آپ وہ قومیں آپ کے پاس حمیر مختاریں آپ کے پاس امار یاسریں آپ کے پاس حبیب مظاہر ہیں آپ کے پاس نبی اور آل کے خالص ساتھی ہیں کوئی کمی نہیں ہے ایک ہونے طاقتور بننا ہے کمزور بنے رہو گے بھیک مانگو گے مالک کی مرضی بیکاری کو کچھ دے یا دودھکارے بیکاری نہیں بننا ایک ہونے طاقت سے جینے اور اپنے حقوق طاقت سے لینے بھیک والی زندگی ختم کریں امت بنیں گے بیکاری نہیں بنیں گے ہم سب کو ایک ہونے ہیں کس خط پہ اور کس لائن پہ چلے گئے کس نے سمجھا دیا کعبت اللہ میں ایک امام سب مقتدی نماز ہو جاتی ہے مسجد نبوی میں ایک امام پوری امت مقتدی نماز ہو جاتی ہے ائرپورٹ پر اتر کر گھر آتے تک نماز نہیں ہوتی کیوں کیا مشکل بن جاتی ہے کس لئے نماز نہیں ہوتی دشمن نے سوچ ڈالی ہے دشمن نے کام کیا ہے دشمن نے ذہنی طور پر ہمیں ایک دوسرے سے بہت دور کر دیا ہے حتیٰ شیعہ کو شیعہ سے دور کر دیا ہے سنی کو سنی سے دور کر دیا ہے بہت کھچڑی پکائی ہے اس نے اس ظالم کے منصوبوں کو ناکم بنانا ہے ہم نے امت بن کر تماشا ہی نہیں بننا آپ کے پاس علم ہے آپ کے پاس کردار ہے آپ کے پاس نبی کا اخلاق ہے کہاں نبی کا اخلاق کہ اگر ایک دن کورا پھینکنے والی نہیں آئی نبی بیچین کہ وہ کہا ہے اس کو کیا ہوا تمارداری کے لئے گھر پہنچ گیا ہے کس کی تمارداری جو روزانہ کورا کر کر پھینکتی تھی اس اخلاق سے پوری کائنات میں محمد الرسول اللہ بلند کروایا ہے نبی اکرم نے یہ تنز کے ذریعے یہ کھینچہ تانی کے ذریعے ایک دوسرے کو کافر و مشرق قرار دینے کے ذریعے اسلام نہیں پھیلتا ایک گروہ پیدا کیا ہے دشمنان خدا نے اس پوری دنیا میں نہ وہ سنی ہے نہ وہ شیعہ ہے وہ نہ جانے ان کی کیا فکر و کو سوچے ہیں وہ ہر ایک کو کافر قرار دینے لیکن ان کے پاس سیڈسکیٹس کوئی بھی نکتہ نظر جو ان کا نکتہ نظر سے تکراتا ہو وہ اس کو کافر اور مشرق کہتے ہیں یہ جو آج آج ہوسی قبیلہ کو باغی کہا جا رہا ہے یہ چودہ سو سال پہلے سے کہا جا رہا ہے یہ آج نیا لفظ نہیں ہے یہ اولاد علی کو آج زمن میں جو باغی کہا جا رہا ہے کربلا میں بھی نمازیوں کو باغی کہا گیا تھا کوئی پوچھنے والا ہے سعودی عرب سے کوئی سوال کرنے والا ہے سعودی عرب سے کہ یمن کے معاملات میں تمہارا کیا کام ہے تمہارے پاس کعبت اللہ ہے تمہارے پاس جنت البقی ہے تمہارے پاس مدینہ منورہ ہے روزہ رسول ہے ان کے صدقے پوری امت کو ایک کرو تم چل پڑے ہو شیطنت پہ اندرونی ملک کا معاملہ ہے احتجاج انہوں نے کیے صدر جو ہے وہ دست پردار ہوئے قومیں اپنے سربراہوں کے خلاف احتجاج کرتی آ رہی ہے اور ان یمنیوں نے حوسی قبیلہ نے اسی یمن میں پہلے دو سو سال حکمرانی بھی کی ہے یہ نئے لوگ نہیں ہیں یہ ان کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے یہ سعدات ہے سعدات زیادی سید ہے کچھ ان میں سنی ہے بشتر اور کچھ ہی ہے اپنے حقوق کی لڑائی لڑتے ہیں دلیریں یہ مرد میدانیں یہ عجیب سی جگہ پر پنگا لے بیٹھا ہے سعودی عرب یہ وہاں چلا ہے ادھر کی جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے عربستان سعودی کے شہزادوں اگر تمہیں اتنی جمہوریت پیاری ہے پہلے اپنے ملک میں نافذ کرو خودشاہی کرتے ہو وہاں جمہوریت کے لیے جاتے ہو دوہرے میار امت مسلمہ نہیں چلنے دے گی دوہرے میار نہیں چلنے دیں گے ہم انسان ملو ایک نکتہ نظر پہ چلو اگر جمہوریت ٹھیک ہے تو پہلے اپنے ملک میں لاؤ شاہی سے دستبردار ہو عوام پر چھوڑو جس کو نمائندہ بنانا چاہے بنا لے تم مان جاؤ ظالموں مان جاؤ تمہیں یمن کی جمہوریت کی فکر پڑی ہوئی ہے یمن کی جمہوریت کی باری بعد میں آتی ہے عربستان و سعودی کی جمہوریت کی باری پہلے آتی ہے اس کا وہاں کام کیا ہے اس یمن کے اور ہمسہیں ملک بھی ہیں امان ہے مسکت ہے ان کو تو کوئی بچینی نہیں ہوئی ملک کا اندرون کا معاملہ ہے جیسے ان کی مرضی وہ کریں حکومت اور عوام کا معاملہ ہے جس کو مرضی وہ اپنا حکمران مانے جس کو مرضی حکمران سے اٹھائیں اس کا کیا کام ہے وہاں جانا اور پھر بہانہ بنانا کہ کعبت اللہ کو خطرہ ہے حوثیوں سے مسجد نبی کو خطرہ ہے نہیں نہیں خطرہ وہ مسلمان ہے وہ اسی کعبہ کی طرح مو کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کے کیام سے تمہاری شاہی کو خطرہ ہے نہیں خطرہ کعبے کو کعبے کے وہ محافظ ہیں کعبہ ان کی آنکھوں کا نور ہے کعبے کو خطرہ مسلمان سے نہیں ہے تم ایاش لوگوں سے خطرہ ہے تم جو زانی شرابی اور جواری لوگ ہو جو شہنشاہت کرتے ہو کسی حصول و قانون پر آنے والے نہیں ہو جتنا تاثب اور فرقہ واریت پر کام کعبت اللہ سے آل سعود نے کیا اور مسجد نبی سے آل سعود نے کیا پہلے شہد کبھی کہی ہوا ہمارا عقید ہے ہم خاک شفاہ پہ سجدے کو زیادہ فضیلت سمجھتے ہیں خاک پہ سجدہ فضیلت ہے رسول فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْمَسْجِدُوْ جُعِلَتْ لِيَ الْعَرْضُ وَمَسْجِدَاْ میرے لئے زمین کو سجدے کی جگہ رب نے قرار دیا ہے وہ زمین ہے لیکن ہم اس خاص زمین کے حصے کو جہاں ایک لاکھ چوبیس دار پیغرمبوں انہوں کی زہمتوں کو بچانے کیلئے خون بہا ہے اس خاک پہ سجدے کو فضیلت دیتے ہیں اس خاک کی پوجہ نہیں کرتے ہم کعبہ میں اگر سجدے گاہ پہ نماز پڑھ رہے ہو وہ تھوٹا مارتا ہے وہ کمینہ وہاں کا شرطہ تھوٹا مارتا ہے وہاں سے اٹھاتا ہے گند کی ٹوکری میں ڈالتا ہے اس نے یہ آیت نہیں پڑھی لاکھ رہا فدین جبر کرتے اخلاق نبوی کدھر ہے وہ کعبہ کے سیر میں لگیو ڈوٹی پر جو معمور افراد ہیں ان کے پاس اخلاق نبوی نہیں ہے اخلاق نبوی یہ نہیں کہتا سجدے گاہ پر سجدہ کرنے والوں کے سجدے گاہ کو تھوٹے مار دو اور گند کی ٹوکری میں ڈال دو کروڑوں امت مسلمہ کے دل آذاری کرتے ہیں انہوں نے امت کو جڑینا تھا امام کعبہ امام کعبہ پوری دنیا کا رہنما ہونا تھا امام کعبہ صاحب تشریف لائے ہیں چند دنوں پہلے جب زلزل آیا امام کعبہ کو پاکستان یاد نہ آیا جب سیلاب آیا امام کعبہ کو پاکستان یاد نہ آیا جب جنگیں ہوئیں پاکستان کی امام کعبہ کو پاکستان یاد نہ آیا جب ان لازمیوں کی شاہی کو بچانا تھا تو پاکستان کی مدد یاد آگئی تم تو کہتو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کسی غیر خدا سے مانگو تم مشرق بنتے ہو وہ ہوسی اولاد علیہ تو اللہ سے مدد مانگتا ہے تم پاکستان کے در پہ آتا ہے کبھی کسی ملک جاتا ہے تم مشرق آئے یا مواہد تم تو مواہد تھا تم مدد کے لئے کام بھاگ پڑا تم نے تو ساری زنگی یہی کہا کسی سے مدد نہیں مانگنی کسی سے مدد نہیں مانگنی اب بھی ہوسی ایک قبیلہ ہے ہوسی ایک قبیلہ ہے حکومت نہیں سعودی عرب مضبوط شاہی ہے ہوسی ایک قبیلہ ہے ایک قبیلہ کا ڈرس ہے شرق کر دیا سعودی عرب نے مشرق بن گیا سعودی عرب چل پڑا ہے جگہ جگہ بھیق مانگ رہا ہے ہماری مدد کرو کعبت اللہ کو خطرہ نہیں ہے امت مسلمہ یہ یاد رکھنا کعبت اللہ کو مچد نبی کو خطرہ نہیں ہے ان ظالموں کی شاہی کو خطرہ ہے جب رب کی طرف سے فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ ظالم شاہی نہیں چلے گی تو چاہے اس کا سبب ہوسی بن جائیں گے چاہے اس کا سبب کوئی اور امیر مختار بن جائے گا چاہے اس کا سبب حضب اللہ بن جائے گی چاہے اس کا سبب کوئی خدای طاقت بن جائے گی اس شاہی کے ٹکڑے 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 ہونے ہیں اس شاہی کے ٹکڑے ہونے ہیں سلوات برمحمد وآلہم ہمارے وطن عزیز کے اندر دہشتگردی آپ کے سامنے ابھی بھی کوئی دن خالی نہیں جب کوئی انہوں کو مسلمان زبانہ ہو رہا ہوں نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا گیا فوج نے ایک کاروائی شروع کی سیاسیوں کو اوپر سے دباؤ آئے ان ظالم حکمروں نے انہوں کو دباؤ آئے دباؤ کے بعد انہوں نے وہ پلان خراب کرنا شروع کیا کس لیے اصل بنیادی جگہیں جہاں سے سب کچھ آتا ہے جہاں سب کچھ بنتا ہے جہاں سب کچھ سٹاک ہوتا ہے جہاں فکری تربیت ہوتی ہے جہاں ایک انسان کو زبا کرنے کا وقت اللہ اکبر کہا جاتا ہے ادھر کی خبر کس نے لینی ہے آپ کا یہ جھنگ آپریشن کو ہوا جائیں جب ان کے الیکشن ہوتے ہیں اس میں ان کی بدماشیاں دیکھیں آیا یہیں جھنگ سے فوج کی رینجرز کی پولیس کی گاڑیاں ہٹ نہیں ہوئیں تم کہاں سے عمل لانا چاہتے ہو تم بدماشوں کی سرپرستی کرتے ہو ظالموں کی قاتلوں کی سرپرستی کرتے ہو اور پھر کہتے ہو ہم ملک میں عمل لیں گے ملک میں عمل ایسے نہیں آئے گا اگر عمل چاہیے تو پر عمل شخصیات کے نعرے لگا اگر تجھے اس ملک میں شرافت چاہیے تو حسین جیسا شریف لیڈر ڈھونڈ اگر تجھے اس ملک کے اخلاق کو بہتر کرنا ہے محمد اور علی جیسے اخلاق والے لیڈر ڈھونڈ یہ ظالموں کے آتھوں اس ملک کی تقدیر نہیں بدلنی ہے صحیح لوگوں کے آتھوں اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے جھنگ کا اپریشن کیوں نہیں کس چیز کا ڈر ہے کیوں یہ خوف ہے کہ یہ ان کا مرکز ہے کوئی بریلوی کوئی کمزور کوئی شیعہ وہاں قریب گھر نہیں لیتا جب گلی سے گزرتا ہے درتا ہے ان کا مرکز ہے یہ خوف کیوں ہے یہ خوف کس نے ہٹانا ہے یہ خوف ہٹاؤ ہماری معامبارگاہ کے قریب سے گزرتا ہے خوف کبھی آیا علم کے قریب سے علم ایک وفا کی علامت ہے علم ایک دلیری کی علامت ہے علم ایک اعلان ہے کہ ہم غازی عباس والے کبھی کوئی ڈرتا ہے نہیں اتنام ہے ڈرتے نہیں ان کے مرکز کے قریب سے کیوں ڈر لگتا ہے ایک عام مسلمان کو ایک عام شیعہ کو ایک عام کمزور بریلوی سنی کو کیوں ڈر لگتا ہے یہ ڈر کس نے ختم کرنا ہے ان بدماشیوں کی بدماشیوں کو کس نے ختم کرنا ہے ڈی پیو صاحب کی اور ڈی سیو صاحب کی اینک مخصوص مرکز دیکھتی ہے دوہرے میں یار نہیں چلنے دے گی یہ قوم بدماشی نہ حکومت کی چلنے دیں گے نہ ان قاتلوں کی چلنے دیں گے بھول دیں سے نکال دیں یہ غیور قوم ہے یہ متحد قوم ہے یہ اپنے مقشد کو جاننے والی قوم ہے یہ اہلِ علم قوم ہے ان کے پاس لیڈرشپ ہے ان کے پاس معصوم امام ان کے حادی ہے ان کے پاس کربلا ان کے پاس امام زمان ان کے پاس جعفر صادق کوئی کمی نہیں اس قوم کو کوئی کمی نہیں اس نے ان کو حادی مانے جو رب کی طرف سے سب کچھ لے کر آئے ہیں پوری کائنات کے تمام مقاطب کو چیلنج ہے بتاؤ تو صحیح علی کس یونیورسٹی میں پڑھنے جاتے تھے جو کہا تھا سلونی سلونی قبل انتف کے دونی کس کالیج میں گئے کس یونیورسٹی میں گئے اور اگر یہ کسی کالیج یونیورسٹی میں گئے اور ان کا کوئی استاد دنیا میں کوئی تھا تو پھر اس نے یہ دعویٰ کیوں نہ کیا کوئی نہیں ہے ہمارے حادی وہ ہیں جو ہدایت رب سے لے کر آتے ہیں ہمارے امام وہ ہیں جو علم رب سے لے کر آتے ہیں یہاں آ کر پڑھ کر آپ کی ہدایت نہیں کرتے پڑھ کر آتے ہیں ہدایت لے کر آتے ہیں ہدایت یافتہ ہوتے ہیں تو پھر آ کر آپ کی ہدایت کرتے ہیں ہم نے آج اس جوان کی ہدایت کرنی ہے اس جوان کو ڈش سے بچانا ہے اس جوان کو کیبل کی بہودگی سے بچانا ہے اس نوجوان بچی کو مائی کو ان ساری بہودگیوں سے بچانا ہے اپنے گھر میں قرآن کو عام کرنا ہے گانے بند کرنے ہیں مولا علی کا جشن ہے مولا علی کا جشن ہے مولا علی کو راضی کرنے والے فیصلے کر کے اٹھنے ہیں یہ بدماشیاں یہ چالاکیاں یہ فراد یہ جھوٹ یہ چکر یہ دوکھے یہ دغھے یہ ظلم یہ قدل اس سے مولا علی راضی ہونے والے نہیں مولا علی میرے اور آپ کے نمہندے نہیں رب زلجرال کے نمہندے ہیں ہمیں اس جوان نسل کی تربیت کرنے ہیں اس کو مواحد بنانا ہے سعودی عرب کی طرح نہیں ساری زندگی مواحد مواحد جب تھوڑی سے تکلیف پہنچی مشرک بن کے بھاگے میں ہر جگہ مواحد تو وہ یمنی قبیلہ حسی کسی سے مدد نہیں مانگی اور ان کی ایسے پرخشیں انہوں نے اُڑا کے رکھ دینے ہیں ان کو یاد ہی نہیں رہنا ہم کہاں بیٹھے ہیں ان کے پاس آرمی نہیں ہے یہ عیاش ہے یہ گرمی میں نہیں رہ سکتے یہ سختی میں نہیں رہ سکتے ان کے مورچے کے اندر ایسی چاہیے اور مورچے میں بیٹھ کر جنگ چاہیے اور مورچے سے نکلنا نہ پڑے گن اٹھانی نہ پڑے گرمی برداشت نہ کرنے پڑے یہ بھلا قابع کی حفاظت کر سکتے ہیں نلیک یہ قابع کی حفاظت کرنے کے قابل ہی نہیں امت مسلمہ سوچو ساری امت بیٹھ جاؤ سوچو کہ قابع کا متولی کس کو بنانا ہے ان ظالموں کے چنگل سے جان چھڑو یہ اس قابل نہیں ہے یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے انہیں نے قابع کی حفاظت کرنی ہے ایک قبیلے پر انہیں نے پنگا لیا یہ مظلوم بنے ہوئے ظالم ہے سعودی عرب ظالم ہے شاہی نظام ظالم ہے امام کعبہ ظالم ہے خبر ہی نہیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا جب ظلم کی بات آتی ہے کھڑے ہو جاتی ہیں جب امت مسلمہ قتل عام ہو رہا ہوتا ہے امت مسلمہ زبا ہو رہی ہوتی ہے یہ خاموش ہوتی ہیں جب امت کی عام کرتی ہے ظالموں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہے پھر یہاں سے آوازیں بلند ہوتی ہیں یہ ظالم ہے ان کا پیچھا کرنا ہے ان کو چھوڑنا نہیں ہم نے گھروں میں بیٹھنا نہیں ہمارے آئموں کو بھی اولادیں بڑی پیاری تھے حسن نصر اللہ فرماتے ہیں ہم وہ امت نہیں جو اپنے نوجوان بیٹے کو اپنے مستقبل کے لیے زخیرہ کرے اپنے مستقبل کے لیے زخیرہ کرنے والے ہم نہیں یہ نوجوان بیٹا زخیرہ ہے مکتب کی آپ روح بچانے کے لیے ہمارا مستقبل کا وارث ہمارا رب ہے یہ ہمارا نوجوان بیٹا مکتب کی آپ روح بچانے کے لیے ہم نے زخیرہ کیا ہے اپنی خاطر زخیرہ کرنے والے ہم نہیں ہیں امت کو شعور دیں امت کو پیغام پہنچائیں ظالموں کے ہاتھ میں کعبہ ہے چھڑوانا ہے ظالم جھنگ میں آگئے ظلم کا بازار گرم کیا چھڑوانے پاکستان میں دہشتگرد گھس گئے اور ان گنجے پلیتوں کی سرپرستی میں گھسے اور اس رانہ سناولاک کمینے کی سرپرستی ابھی بھی موجود ہے ان دونوں بھائیوں کی سرپرستی موجود ہے ہر مظلوم کی یہ پیچھے اور ہر ظالم کی یہ ساتھی ہیں خدارہ امت سمجھ جاؤ کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو حکمران بناتے ہیں جو ہمارے قتل کا سامان اپنے پاس رکھتے ہیں انہیں نہ بنائیں ایک چانس تو کسی اور کو دے دو کوئی ایت نہیں آگئی کوئی حدیث نہیں آگئی کوئی وی نازل نہیں ہوگئی یا زرداری نے بننا ہے یا نواز شریف نے بننا ہے یہ کوئی ایت اور وی نہیں آئی اور چانس دیں مخلص لوگوں کو آگے لیں اہل علم کو آگے لیں جو ملک چلا سکے جو ملک بچا سکے آپ کی عبرو بچا سکے آپ کے بارگاہ بچا سکے آپ کی مساجد بچا سکے آپ کے بازار کی رونک بچا سکے آپ کے صحت کا انتظام کر سکے آپ کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کر سکے یہ ظالم کچھ بھی نہیں کر سکتے انہوں نے کمزوری دیکھی نہیں انہوں نے غربہ دیکھی نہیں انہوں نے مظلومیت دیکھی نہیں انہوں نے آنکھ کھولی ظالموں کے گھر میں جب سے آنکھ کھولی ظلم شروع ہوا آج تک ظلم کرتے آ رہے ہیں ہم ان کے ظلم کو روکیں گے اس بارگاہ میں بیٹھے ہوئے غیور حسینی اس ظلم کو روکیں گے اب بس ان کا ظلم اور بدماشی آئندہ نہیں چلے گی